اسلام علیکم بارج ہمارے ڈسکیشن رہے گی رگارڈنگ وائنٹال کیپسولز کے حوالے سے تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بسیکلی یہ نیوٹریشنل سپلیمنٹ کے حوالے سے یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہم اگر اس کو اپنی ڈیلی لائف میں یوز کریں تو اس سے کافی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر میں اس کے میجر یوزز کی بات کروں تو اس سے پہلے انٹروڈکشن بتا دیتا ہوں یہ اومیگا تھری کیپسولز ہوتے ہیں اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں جسٹ لائک فیش آئل یہ فیش آئل ہوتا ہے ہمیں اس کے کافی زیادہ بینیفٹس میں سے جو میجر بینیفٹس ہیں وہ یہ ہے کہ یہ دل کی مریض ہوتے ہیں دل کی پاور کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں اس پر ڈاکٹر ریکمینڈیشن وہ لوگ جن کا کولیسٹرول ہائی رہتا ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں یہ آرثرائٹس جو ہے ہمارے گھٹنے کی درد ہوتی ہے جو رومیٹائیڈ آرثرائٹس ایک پین ہے جو ہمارے گھٹنوں میں رہتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ایمیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہیں ان کی باڈی کے اندر چونکہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے زیادہ ایمیونٹی کی زیادہ پاور کی تو اس کی پاور کے لیے بھی ان کو یوز کیا جاتا ہے لیکن ان تمام کنڈیشن کو یوز ان تمام کنڈیشن کے اندر اگر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو ایس پر ڈاکٹر ایٹمنڈیشن ہی اس کو یوز کریں گے ڈیفرنٹ قسم کے مارکٹ میں ہمیں مل جاتے ہیں ہاں جس کی بارے میں ہم لوگوں نے سپیسیفکلی بات کی ہے وہ ون ٹال ون نیٹل کے نام سے آتی ہے آپ اس کو ایزیل یہ ٹرانسپیرنٹ فارم میں ملتی ہیں کسی بھی مارکٹ سے پرشیز کر سکتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں مائنر سے وہ بھی کافی زیادہ یوز کریں تو تب اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس میں سے اگر میں ہائیلائٹ کروں تو یہ ہے کہ دائیجیشن میں پرابلم کر سکتا ہے پیٹ تھوڑا سا خراب ہو سکتا ہے اس قسم کے بہت زیادہ مائنر قسم کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اتنا زیادہ پرابلم کریٹ نہیں کرتا آپ اس کو اگر یوز کرنا چاہتے ہیں اس پر ڈاکٹر ریکمینڈیشن یوز کر سکتے ہیں اور اس سے بینیفٹس آج سکتے ہیں تینکیو سو مچ واشنگ ٹیک کیرہ